سو لاسٹ ورکنگ ڈے پہ ہم نے یہ ایمیج یہاں شو کرنا رہ گیا تھا اور ہم ان ایمیج کو یہاں پہ کیسے سیدھا کرنا ہے بیسیکل ایشو یہ ہے کہ یہ ایمیج اس لیے یہاں شو نہیں ہو رہا کہ ہمارے ڈی بی میں ایمیج تو پایا جاتا ہے لیکن اس ڈی بی میں جو ایمیج پایا جاتا ہے وہ یہاں پہ اس کا پاتھ جو ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہے اب ہمارے دو کام ہیں پہلے تو ہم نے ایمیج کو ہے نا سیپریٹلی ایکسس کر کے دیکھنا ہے کہ وہ یعنی ہم ایمیج سے سرور کو ایکسس کر پا رہے یا نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے سرور پہ جا کے ایک چھوٹا سا چینج کرنا ہے کیونکہ نارملی ہم نے ایک اور چینج یہاں پہلے سے کر دی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایمیجز تھے وہ ہم نے رکھے تھے اپلوڈز کے فولڈر میں یہاں پہ اب بائی ڈیفالٹ ایکسپریس جو ہے جتنے بھی سٹیٹک ایسٹس ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کو کوئی فائل چاہیے کوئی پی ڈی ایف چاہیے کوئی ورڈ فائل چاہیے کوئی ایمیج چاہیے تو یہ ساری سٹیٹک فائلز میں آتی ہیں تو سٹیٹک فائلز ایکسپریس جو ہے وہ تب سرب کرتا ہے جب آپ کی وہ تمام سٹیٹک فائلز پبلک کے فولڈر کے اندر ہوں گی تو ہم نے اپنا جو اپلوڈز کا فولڈر تھا وہ پورا کا پورا اٹھا کے کس میں رکھ دیا پبلک میں رکھ دیا ایک چینج تو سرور پہ یہ کی دوسری چینج یہ کی کہ ہمیں سرور پہ ایک یعنی اگر ہم ایکسپریس کی ڈاکیمنٹیشن میں جائیں تو ایکسپریس کی ڈاکیمنٹیشن نے سٹیٹک ایسٹس کو سرب کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے سرونگ سٹیٹک فائلز ان ایکسپریس جیس اور اس نے یہ دو تین طریقے دیئے میں مدب سارے طریقے یوز ہو سکتے ہیں ہم نے یہ والا طریقہ یوز کیا ہے تو کریٹ او ورچول پاتھ پریفکس یعنی ہم نے ایک سپریٹ اینڈ پوائنٹ بنایا جس کو ہم نے کہا سلیش سٹیٹک اور سلیش سٹیٹک پہ جو بھی ریکویسٹ جائے گی وہ بیسیکلی ری ڈیریکٹ ہو کے کہاں جائے گی پبلک کے فولڈر کے اندر تو اگر میں سمپلی یہ والا یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دوں تو سوری this is not that اگر میں یہاں سے یہ کاپی کر کے یہاں پہ صرف پیسٹ کر دوں تو اب بیسیکلی کیا ہوگا آپ کو پتا ہے گلوبل میڈل ویئر ہے گلوبل میڈل ویئر تو وہ ہوتا ہے جو کہ ہر ریکویسٹ پہ ٹرگر ہوتا ہی ہوتا ہے تو جب بھی آپ گلوبل میڈل ویئر کی ریکویسٹ سٹیٹک پہ آئے گی تو وہ اس کو ٹرگر کرے گا یعنی بیسیکلی اس پوری لائن کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا کرے گی تو سرو دی سٹیٹک کانٹینٹس اس کیس میں امیجز ہیں وہ کوئی اور دوسری فائز بھی ہو سکتی اب جب یہ کام ہو گیا تو ہمیں یہاں سے جا کے براؤزر سے ریکویسٹ کرنی ہے لوکل اوست ایٹ تھاؤزن یہ ہمارے سرور سرور کا ایڈرس ہے جہاں پہ سرور چل رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیا سٹیٹک سٹیٹک ہم نے یہی والا انڈ پوائنٹ دیا جو یہاں پہ ڈیفائن کیا اور اس کے بعد سٹیٹک جب ہم نے دیا تو اس نے ہمیں کدھر ری ڈیریکٹ کر دیا پبلک فولڈر کے اندر تو اب پبلک فولڈر کے اندر ہمارے پاس کیا پڑا ہوئے اپلوڈ کا فولڈر تو ہم نے سٹیٹک سلیش اپلوڈ اور اس کے بعد کسی بھی ایک پرٹکولر ایمج جتنے ایمج یہاں پڑے ہوئے ان میں سے کسی بھی ایمج کا پاتھ دیں گے یا ایمج کا نام دیں گے تو وہ ایمج یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے گا ڈیرس تھی انٹائر بیکگرونڈ فلسفی کے ہم نے بیک اینڈ سے ایمج کو کیسے رینڈر کرنا ہے اچھا اب پرابلم حال نہیں ہوا ہمارا بی بی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بیسیکلی یہ سارا کا سارا پاتھ بیلڈ کرنا ہے اپنے فرنٹ اینڈ میں تب ہم اس ایمج کو گیٹ کرنے کے قابل ہوں گے یعنی اگر میں سپوس یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو ہارڈ کوڈیڈ ہارڈ کوڈیڈ اس پاتھ کو کوپی کرتا ہوں اور اپنے فرنٹ اینڈ پہ آتا ہوں فرنٹ اینڈ پہ آکے سورس میں آکے ہم نے یہ شو کرنا ہے جی کہاں پہ ہم پہ جا کے کٹیگریز میں ٹھیک ہے بلکہ یہ کٹیگریز اوپن ہے تو ہم نے یہ پاتھ جا کے یہاں پہ شو کرنا ہے یہاں پہ تو اگر میں اسے ہارڈ کوڈیڈ دے دوں for the time being تو دس ایمج شوٹ سٹریٹ اووے شو اپ تو لیٹس سی کہ یہ شو ہوتا یا نہیں ہوتا ابھی یہ ہارڈ کوڈیڈ ہے تو یہ ایمج جو ہے وہ شو ہو گیا ابھی دونوں میں ایک ہی ایمج اس لیے شو ہو گیا کہ ہم نے ہارڈ کوڈ کیا ہوئے اس کو اب ہمیں ہارڈ کوڈ نہیں کرنا بلکہ مجھے کیا کرنا ہے یہ والا پاتھ یہاں تک ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے اور یہ والا جو ایمج کا نام ہے اس کو مجھے کیا کرنا ہے ڈائنامک کر دینا ہے اب پرابلم یہ ہے میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایمج کا نام ڈیٹا بیس میں نہیں آ رہا میرے پاس تو پورا کا پورا پاتھ آ رہا ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ لکھوں نام جیسے یہ ہے جیسے یہ کٹیگری ڈاٹ ٹائٹل ہے اگر میں کٹیگری ڈاٹ ایمج کروں گا تو یہ تو میرے پاس فل کوالیفائیڈ پاتھ ہوگا ڈی سے سٹارٹ ہوگا ڈی کولن یا سے ڈاٹ من جو پورا کا پورا پاتھ ڈیٹا بیس میں سیو ہو رہا ہے اور ڈیٹا بیس میں پاتھ کیسے سیو ہو رہا ہے لیک لیٹس سی سر اگر سٹیٹک کی جگہ ہم لوگ خالی سلیش رکھیں نہیں خالی سلیش نہیں ورک کرے گا کیونکہ بیک اینڈ پہ جو سر ہو رہا ہے یہ سارا پبلک کا فولڈر وہ سٹیٹک پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے خالی اگر اسے سلیش کر دیں خالی ہاں پھر کام کرنا چاہیے اس کو بلکل ٹھیک تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پہ جو겼ے وہ امیج تو یہ پورا کا پورا پر assess ہے یعنی اگر ہم فرنٹ اینڈ میں امیج ساری کہ کرتا ہیں him category ڈاٹ ایمیج یہاں پہ جیسے یہ لکھا ہے نا managesijdہہ ت tuition تو یہاں category ڈاٹ ایمیجری میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں ڈینامی کے Вот ور debris نہیں کر کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو پورا کا پورا پاٹ شو ہوگا اور پورا کا پورا پ thread کیوں شو ہوگا ورکاز وہ path آ gestion میرا category.image کی فائل میں تو مجھے بیک اینڈ میں کچھ مزید database پہ جا کے چینج کرنی ہے اور database میں جا کے اگر میں یہ کہوں کہ جب category یا product کا image save کرے تو save کرتے وقت یہ پورا path save نہ کرے بلکہ کیا save کرے صرف اور صرف image کا نام save کرے سمجھا یہ بات کہ database میں image کا صرف اور صرف یعنی اگر میں یہ کر دوں hard coded کہ اگر میں یہاں سے یہاں سے اٹھا کے یہاں تک یہ delete کر دوں اسے update کر دوں اور اسی طرح یہاں سے لے کے یہاں تک delete کر دوں تو پھر تو یہ ٹھیک چلے گا لیکن میرا code کیا کر رہا ہے میرا code تو پورا path save کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے ابھی کے لیے میں اسے okay کر لیتا ہوں لیکن ultimately مجھے جا کے کیا کرنا ہے یہ دونوں یہ جو پورے path save ہو رہے ہیں add category کے route میں وہ پورا path save نہیں کرنا بلکہ صرف اور صرف کیا کرنا ہے image کا نام save کرنا ہے یہ بات clear ہوگی ہے سب کو یہ بات سب کو clear ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی اس کو میں نے code میں fix نہیں کیا ابھی میں نے bandit fix کی ہے تو اب اگر میں یہاں واپس آتا ہوں تو اب میرے پاس یہ جو چیز ہے نا میں کہتا ہوں جی path تو ہمیشہ یہی دے گا ساری کی ساری چیزیں کہاں پڑی ہیں یہ uploads کے folder کے اندر اس کے اندر آکے یہ چیز کرو اور یہاں پہ لکھو category dot image اب اگر میں اسے save کرتا ہوں اور واپس جا کے front end پہ دیکھتا ہوں تو i should have that image somewhere ہے اور اگر اب یہ نہیں آرہا تو اب یہ دیکھنے path be this 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 تو اس کا مطلب یہ کہاں سے آرہا ہے cashier سے آرہا ہے تو actually کیا آنا چاہیے uploads تک تو ٹھیک ہے لیکن یہاں سے آگے کیا آنا چاہیے صرف اور صرف یہ والا نام تو اگر میں اس کو edit کر کے دوبارہ confirm بھی کر لوں یہ والا سارا path ہٹا دوں اور صرف یہ چیز رہنے دوں تو i should be able to to get it localhost static slash uploads slash uploads this is getting in میں اور ان میں فرک ہے slash uploads slash this slash static slash uploads maybe اس نام کا کوئی image نہیں پڑا ہوا شاہید ٹھیک ہے that's why it's not getting اپلوڈس میں کٹیگری کبھل فولڈر ہے نا let me see it in here تو اپلوڈس میں جائیں اوہ somehow ہمارے کچھ images کے نیم غلطی سے category کے ساتھ یہ embed ہو کے آرہی ہیں اور category خالی ہے ہماری تو یہ غلطی بھی ہم نے درست کرنی ہے فیلال ہم کیا کر لیتے ہیں ہم ان images کے نیم کو صرف یہ کر لیتے ہیں ان کے نیم کو بھی صرف یہ کر لیتے ہیں اور ان کے نیم کو بھی ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے ہم اس چیز کو fix کر لیں تو اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ so we should have that thing working ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہماری یہ چیز normally بھی کام کرنی چاہیے because that was اب اگر یہ normally کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب we are getting everything from the cache سوامی سے control control shift r کرتے ہیں for hard reloading تاکہ cache کو bypass کرے and then we should be able to see sorry اگر آپ اس کو تھوڑی دے tab کیا رکھیں تو یہ empty cache and hard reload ٹھیک ہے یہاں سے بھی کر لیتا ہے تھوڑی دیر اس کو ایک منٹ تھا رہیں پہلے یہ کر لیں اس کو تھوڑی دیر پریس کیے رکھیں یہ آپ کے پاس menu آ جائے گا اور آپ empty cache and hard reload بھی کر سکتے ہیں but it's still not doing it تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہاں سے جا کے redux پہ دیکھتے ہیں ہمارا یہ issue pending ہے کہ ہم نے cache کو کیسے clear کرنا ہے یہ بھی کہیں کل یا پرسو کر لیتے ہیں اس کو بھی in fact کل کے lecture میں so let's do this its category API its queries data اور data میں ابھی تک یہی پاتھ آ رہا ہے حالانکہ ہمارے database میں category کی against یہ بات ہے ٹھیک ہے sir application storage میں جا کے کریں گے تو وہاں سے خالی اسے ہی کر دے گا remove so applications میں جائیں اور cache storage میں جائیں cache storage تو خالی دکھا رہا ہے local storage آپ مجھے سارا کچھ لائب ہو جائے گا دوبارہ login ہونا پڑے گا storage آپ کریں گے نا login تو ہونا پڑے گا لیکن وہ clean in کر دے گا چلیں میں دوبارہ سے بلکہ already میں یہ بس ہو گیا نا خالی ہو گیا سب کچھ user null queries null سب کچھ دوبارہ سے sign in کریں دوبارہ سے یہاں جائیں اور دوبارہ سے یہاں جائیں تو یہ آگیا ٹھیک ہو گیا اب یہ image چھوٹا ہے تو ہم اس کی styling بعد میں کر لیں گے لیکن at least وہ ہمارا یہ issue resolve ہو گیا لیکن fully problem ہمارا resolve نہیں ہوا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس path کو یہ والا path یہاں تک fix رہے گا اور اس کے آگے ہم database میں صرف اور صرف کیا چیز save کریں گے image کا نام تو ہم دوبارہ جاتے ہیں واپس controller میں back end پہ اور controller میں جا کے category controller میں جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کے create new category پہ گرائیں گے اور یہاں پہ ہم image کا path build کر رہے ہیں تو ہم image کا path build کرنے کے بجائے صرف اور صرف database میں کیا بھیج رہے ہے کیونکہ یہ دیکھیں new category dot image new category کے جو object ہے اس کا dot image ہے اس میں ہم file path save کر رہے ہیں اور file path ہم یہاں build کر رہے ہیں تو ہم اس file path build کرنے کے بجائے that is ok یہ file path بنا رہے ہیں file path path resolve image path پورا بنا رہے ہیں تو ہم بجائے اس کے file path کے ہم اس کو کیا دے دیں گے file name سمجھ آگی بات تو اب uploading کے لیے تو یہ پورا path ہی use کرے گا لیکن جو database میں save کرے گا وہ صرف کیا save کرے گا image کا name let's see اس کو refresh کریں make sure we are logged in ہم یہاں جائیں گے add صرف نام آ رہے اب ہم جب تیسرا category upload کریں گے مثال کے طور پہ woman یا اس کو کہہ دیں jewelry jewelry کے spelling بھی کچھ بھی ہیں for example ABC x sorry تو ہم یہاں پہ اس کو click کرتے ہیں یا اس کو click کر لیتے ہیں اور اس کو jewelry کر لیتے ہیں اور اسے save کر لیتے ہیں وہ کہہ رہے جی کہ no such file or directory open d this 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 is اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں آیا تو let me see وہ اس لیے کہ اب ہمیں normal upload کا folder نہیں رہا ہم نے upload کو چینج کر کے کیا کر دی public upload تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے public upload اور یہی کام وہاں بھی جا کے کریں گے ہم اپنے سوری پہ پہلو پہلو میں بھی جہاں جہاں public slash uploads now if i come back here اور دوبارہ سے اگر اسے ریفریش کروں اور دوبارہ سے اسے پیسٹ کر کے یہاں سے یہ کر دوں and do this to category has been saved تو پہلے issue کیا دے رہا تھا کہ ہم نے اب ہم یہاں پہ آئیں گے تو make شور کریں گے کہ ہمارا جو یہاں پہ ہے وہ صرف کیا شور ہے پاس اور اب یہ تین categories show ہو گئی ہیں تو اب ہم واپس multi shop کے home page پہ آئیں گے تو یہ آنا چاہیے ٹھیک نہیں آرہ still تو ہم دوبارہ اس پہ جا کے اس کو reveal کریں گے کہ static slash uploads slash this اور اب make sure کریں گے کہ اس نام کا image upload ہوا یا نہیں ہوا یعنی ہمارا باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو اس نام کا image ہمارا یہاں پہ نہیں آیا وہ football والا تھا اس کا مطلب ہے ہم نے یہ جو logic change کی ہے ہمارا جو path ہے slash uploads slash public تو یہاں پہ ہمیں بزید کچھ نہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا so let's see it in action slash slash upload okay یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا folder یہ پہلے بھی issue تھا category کے ساتھ کہ یہ image ہمارا uploads کے اندر نہیں گیا بلکہ uploads کے باہر public کی main directory میں آ گیا اور اس نے ساتھ میں uploads کو یہ embed کر دیا بطور path تو یہ issue سمجھ آ گیا ہم اس کو resolve کل کریں گے because we are in fact too much in time کہ upload ہو رہا ہے image لیکن جو categories کے ساتھ ہیں کہ آپ یہاں پہ public کے ساتھ slash دے کے جو بھی folder دیں گے تو یہ اگلی چیز کو کیا سمجھ رہا ہے basically اس کو basically یا تو یہ کام کر سکتے ہیں یا پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں slash uploads میں ڈال کے ایک دفعہ دوبارہ test کر لیتے ہیں اس کو delete کر دیتے ہیں we no more need this اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ادھر کچھ نہ آئے اور اس کو delete کر لیتے ہیں because that was an issue ہمارے پاس still دو ہیں واپس آئیں اور اس پہ آجائیں اس کو refresh کریں یہاں سے جولیری ختم ہو جانی چاہیے اب وہ cache کے وجہ سے جولی لوڈ کر رہی ہے ہم نے cache issue دیکھنا ہے کل ہم پہلا issue یہی دیکھیں گے ٹھیک ہے test اور test پہ جا کے ہم نے دیکھنا ہے اس image کو دیکھیں اور image has been saved اور make sure کریں کہ وہ image کدھر گیا public کے اندر yes اب ٹھیک جا رہا ہے ہم یہ slash miss کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اب اگر یہاں پہ آئیں یہ بھی آرہ ہے اور اب آپ front end پہ جا کے دیکھیں تو یہاں پہ تین کے بجے چار آنی چاہیے یہ test نہیں آرہی ہے what's the reason with it what is the reason with it ہم اس کو دوبارہ یہاں جائیں گے اور اب ہمارا جو زیادہ issues ہیں وہ آرہے ہیں اس کی جیسے کیشنگ کی وجہ سے یہ آگیا وہ کیشنگ کا issue آگیا پرانا اس نے ریلیز کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ now everything works فر اس یہ ہی کام ہمیں جا کے کس کے لیے چینج کرنا ہے ایک دفعہ پروڈکٹ کے لیے چینج کرنا ہے اب ہم یہ کریں گے نا کٹیگری کی امیج ساری در جانے جائیں جائیں کٹیگری سلیش یہ سلیش ہم مس کر رہے تھے سلیش کٹیگری کٹیگری کے اندر اور پروڈکٹ سلیش جتنی امیج جائیں گی ہم اپلوڈ کے اندر ایک اور ڈریکٹری بنا لیں گے پروڈکٹ اور کسی اور سے ریلیٹی جتنی امیج جائیں گی وہ اس بات میں یس اپسلوٹی رائٹ تینک یو فر کریکشن سلیش اپلوڈز سلیش اپلوڈز کے بعد سلیش ادر وائز ہم پھر خبتے کہ ارر کیا آرہ سلیش کٹیگری اور سلیش کٹیگری سپیلنگ بھی سیم کر لیں اور پھر یہاں پہ ایک فولڈر بھی بنا لیں اپلوڈز کے اندر کٹیگری کا بیک اپلوڈز بلکہ کٹیگری کا فولڈر بنا ہو ہے ٹھیک ہے میک شور سی ای جی ای آر وائی سی ای ای جی آر وائی ٹھیک ہے everything is good in fact seems good let's see and let's come here اب ڈیٹا بیس یہ تین و کریکٹ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں ہم دوبارہ اس پہ جائیں گے اس کو دوبارہ سے کلیر کریں گے اس کو دوبارہ سے ریفرش کریں گے so we are left with no more categories اب دوبارہ یہاں پہ جائیں گے یہ کریں گے ڈیش بورڈ پہ جائیں گے کٹیگری پہ ایڈ کریں گے so مین کریں گے اور مین میں مین کو ڈال دیتے ہیں ایڈ کٹیگری کریں گے سیو ہو چکی ہے یہاں پہ آئیں گے ریفرش کریں گے یہ ہمیں ریفرش کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے بائی دوبئے ٹیکنکل ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے پھر کیا ایشو ہے اس کو جا کے دیکھیں گے یہاں پہ آل اوکی ہے مین والی اور یہاں پہ جا کے دیکھیں گے کٹیگری کے اندر کوئی امیج آیا ہمارا یا نہیں آیا سو لیٹس سی یہ کٹیگری کے اندر آگیا ایک امیج تو یہ دیکھ رہے نا تو اس کو ری نیم کر کے یہ کریں اور آیا لیٹس سی کے وٹ ہیپنز اپلوڈ کے اندر سلیش کٹیگری سلیش یہ آرہا ہے تو لیٹس سی کہ یہاں پہ کیوں نہیں آرہا سو لیٹس سی ایرر کیا آرہا ہے کچھ بھی نہیں آرہا پھر جائیں ریڈکس پہ ریڈکس پہ آکے آپ چاہیں کٹیگری اپی آئی پہ کیوری پہ اور کیوری کے آگے کیٹ کیوری پہ ڈیٹا پہ ایمٹی آرہی آرہی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ دیکھیں سلیش اپی آئی سلیش نہیں کر گیا لیٹس سی ابھی یہاں سے بتا لگ جائے گا نہیں کریش کیا یہاں سے ٹھیک چل رہا ہے اس کا مطلب ہے بیکنڈ بھی ٹھیک چل رہا ہے سو وٹس رونگ ویڈ سر اس سے ریفریش کریں گا بارہ سے کلیر کریں کیش مطلب ہے سو ریفریش کریں اس میں زیادہ سا کرتا ہے اس سے اوپر سر اس سے اوپر والا یہ سر یہ ٹھیک ہے سارا کچھ کلیر ہو گیا بس ٹھیک ہے اب جائیں واپس اس کو کریں اس کو کریں بلکہ اس کو دیکھیں ابھی بھی نہیں آرہا نا نہیں کیا ہو رہا پر اس کو کل دیکھیں گے جو چھوٹے موٹے ایش آرہ رہے نا ایکس اس کو فیچ دیس کار 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 ہ Galile Cou ہا عرضی تھے اور ہم ایک اور iendo create کے دیکھتے ہیں add category test test and this 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 اس کٹیگری ہز بن کریئیٹڈ یہاں پہ آئیں ہز بن کریئیٹڈ دو ہو گئی ہیں اور یہاں پہ آئیں واپس تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایک اور کام کے فرنٹ اینڈ کی کیٹیگریز میں جا کے سر ری سٹارٹ کر کے دیکھیں فرنٹ اینڈ کو ہم سٹارٹ اس tard ٹی لا تو now if you go to the redux categories get query and get queries and data یہاں سے empty آر ہے چلے ہم اس کو کل investigate کریں گے but by the way images والا مسئلہ ہمارا resolve ہو گیا and ہماری recording جا وہ خامخہ اتنی لمبی ہو رہی ہے so we'll see ہمیں کچھ چھوٹی سی چیز میں بھی miss کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے جی so once this is resolved to images جو وہی product والے cases ہیں where product والے case ہے ادھر تو آ رہا ہے image بھی آ رہا ہے اور یہ دونوں تینوں categories واپس آ رہی ہیں اچھا ایک اور کم آخری کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم network request دیکھ لیتے ہیں network request ہماری صحیح جا رہی ہے یا ہم اس کو refresh کرتے ہیں اور ہماری network request نہیں جا رہی ہے which should go network request کیوں نہیں جا رہی ہے that is another issue to be seen but by the way ہم اس کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہی سے continue کریں گے hopefully ہم قریب ہیں thank you very much i'm already too much late موسیقی